مباحلہ کے میدان میں جب گئی نبی کی بیٹی تو قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مباحلہ کے میدان میں کہا تھا کہ وہ بھی بیٹے لائیں یہاں سے بھی بیٹے آئیں گے وہ بھی نسحہ لائیں یہاں سے بھی نسحہ آئیں گے وہ بھی نفس لے کے آئیں یہاں سے بھی نفس آئیں گے اور پھر جو جھوٹا ہوگا اے کائنات کے محذبو جو محذب بن کے کہتے ہیں کہ صاحب کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے تہذیب کا خالی کہہ رہا ہے جو جھوٹا ہوگا اس پہ لانت ہوگی ایسا تھوڑا سا تھوڑا سا جزباد زہد کے مجھے گفتگو پہنچانے دی چکے گا جو جھوٹا ہوگا اس پہ مانت ہوگی جو کام میرا ہے وہ مجھے کرنے دی جئے گا اگر میں کم ہی چھوڑوں تو پھر آپ کچھ کی جئے گا اگر آپ کے حصے کا کام بھی میں ہی کرلوں مطمن ہوگے بیٹھئے گا انشاءاللہ آپ کے روحوں کے اندر جو بات ہے وہ میں زبان سے ادا کرنے لگا میری مجبوری ہے میرا پیشہ شیعت نہیں میرا مذہب شیعت ہے آو جو جھوٹا ہوگا اس پہ لانت ہوگی اچھا تو مباحلہ کے عیسائی جو تھے انہوں نے نبی سے مافی مانگ لی تھی ایسا ہی ہے مباحلہ نہیں ہوا تھا تو اللہ عالم الغیب ہے خدا کے علم قدرت میں تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی تھا جب خدا جانتا تھا لانت کیوں بھیجی جب خدا کے علم تھا کہ انہوں نے بحث ہی نہیں کرنی تو پھر لانت کس کے لیے آئی تھی تین دن ہو گئے ہیں قبلہ اب عزیر عباد صاحب مجھے ایسے تارب علم زاکر کو سماعت کر رہے ہیں تین دن تو میں نے زحمت نہیں دی آج مجھے آپ سے دعا نہیں دانت چاہیے کہ لانت آئی کس کے لیے تھی اس کا مطلب کہ آئی کہیں اور تھی جانا اس نے کہیں ہوں خدا نے کہا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ لانت ہوگی زمانے کے مولوی اکٹھے کرو کہیں مجھے لے جاؤ یا کہیں کسی کو میرے پاس لے آؤ وہ مجھے یا مان لے یا منوا دے مجھے بتائے کہ اللہ نے قرآن میں بھرگلی آیت بھیج دی ہو کہ کیوں کہ انہوں نے معافی مانگ لی تھی جو میں نے لانت بھیجی تھی وہ میں نے واپس بلوالی ہے یا میں نے رحمت میں بدل دی ہے خدا نے آیت منسوخ نہیں کی آیت آج تک موجود ہے خدا نے حکم بھیجا تھا کہ لانت ہوگی جب وہ لانت کا حکم آ گیا تھا تو پھر ہمیں کیوں نہیں مولوی بتاتے کہ وہ جو مباحلہ میں لانت گئی تھی پھر اس کا انجام کیا ہوا وہ آخر کا نتیجہ کیا نکلا وہ پہنچی کہاں تھی خدا نے مباحلہ میں لانت کھڑی کی تھی خدا نے کسی مذہب کو مخاطب نہیں کیا تھا وہ لانت لے کے چلا جائے گا اس آئیوں نے کھڑی ہوئی لانت دیکھی یہ نبی کے قدموں میں گر گئے انہوں نے نبی سے معافی مانگ لی یہ واپس چلے گئے لانت وہیں کی وہیں کھڑی تھی لانت نے سفر کرنا شروع کر دیا دن مہینوں میں بدل گئے مہینے سالوں میں بدل گئے انہیں پنچتن میں ایک بی بی ایک دربار میں جا کے کھڑی ہوئی بی بی نے کہا مجھے میرا حق دے اس نے کہا تیرے پاس کوئی قواہ ہے تو لے گیا بی بی نے وہی مبالے والے گواہ اٹھائے بی بی نے کہا میرا علی گواہ میرا حسن گواہ میرا حسین گواہ اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا بی بی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی مبالے والی لانت واپس پہنچا